بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے MTH 633 اس کا کوئیز نمبر ٹو ہے ہمارے پاس جس کو ہم آپ تک پنچا رہے ہیں اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ کونسا ایسا کوڈ ورڈ ہے جس کو آپ اپنے ہینڈ آؤٹ میں سرچ کریں تو مل جائے گا ہینڈ آؤٹ آپ کے جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اس طرح کی ہینڈ آؤٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ان میں سے تمام کے تمام MCQ سرچ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر آپ اپنا کوئیسٹ نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں جو ہے وہ کوئیسٹ ہم آپ کو کر دیں گے بہت ہی کم پرائس میں تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرح تو آپ نے ویڈیو پوری غور سے سننی ہے انشاءاللہ اسی میں سے آپ کے جو ہیں MCQ آئیں گے وہ کہہ رہے کہ let 5 be a homomorphism of the group into a group if H is the subgroup of a G یہاں بھی ہمارے پاس جو H ہے وہ subgroup ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ statement true ہے یا false ہے تو ہم نے یہ statement true لکھی ہوئی ہے اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple into a group لکھنا ہے تو یہ statement آپ کے سامنے آ جائے گی یہ into a group میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں یہاں پہ میں لکھوں گا into a group تو یہ دیکھیں یہ وہ پوری statement آپ کے سامنے آ گئی ہے اس statement کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ true ہے یا false ہے اوکے جی next ہمارے پاس ہے جی دوسرا MCQ اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے جی composition of a group homomorphism is again group homomorphism تو یہ بھی ہمارے پاس statement true ہے اس میں سے آپ بس اتنا لکھ لیں is again تو is again لکھیں گے تو آپ direct اسی MCQs کی اوپر پہنچ جائیں گے یہاں پہ میں نے لکھا is again جہاں پہ is again میں نے لکھا تو یہ sorry again کے spelling جو ہیں وہ غلط ہو گئے یہ دیکھیں یہ again یہ پوری statement یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گئی ہے تو یہ statement کیا ہے true ہے اوکے جی next ہمارے پاس ہے جی MCQs number 3 یہ بھی same اسی طرح کا ہے let's یہ same to same پہلے ایک پارٹ ہمیں دیا تھا اب دوسرا پارٹ تو into a group آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا جو کام ہے یہ ہو جائے گا اوکے جی next ہمارے پاس ہے جی یہاں پہ null space of a a consist of all اس میں بھی آپ simple کیا کریں null space لکھیں تو آپ کے پاس یہ same to same سامنے آ جائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ لکھتے ہیں null space n-u-l-l null s-t-a-c-e null space تو ابھی سرچ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جلدی null space میں یہ آپ کو سامنے جو ہے وہ لا کر دے گا null space جی تو یہ سرچ نہیں ہو پا رہا آپ اس میں a-v لکھ لیں پھر بھی آ جائے گا یعنی کہ اس میں code word جو ہے ابھی شاید کوئی problem ہے جس کی وجہ سے آ رہا ہے a-v is equal to آپ لکھیں تو یہاں پہ یہ بھی آپ کے پاس سرچ ہو جائے گا یہ دیکھیں a-v آپ کے پاس آ گئے تو اس a-v کو آپ جو ہے وہ next دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں a-v ہمارے پاس کیا آ گیا ہے zero اوکے جی یہ null space آپ کے سامنے ہے یہ بھی اگر ہم سرچ کریں تو آ جاتا ہے آپ صرف null بھی سرچ کریں تو آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی next mcqs number 5 ہے یہ بھی ہم نے true false بتانا ہے تو یہ بھی same ہمارے پاس اس میں ہم جو سرچ کریں گے اگر ہم صرف یہ سرچ کر لیں is a normal sub group تو پھر بھی آ جائے گا اس کے بعد اگر ہم small bracket capital g comma اور steric لگائیں گے پھر بھی ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس small bracket اس کے بعد g اس کے بعد comma اور اس کے بعد space دے کر steric لکھوں گا تو یہ ہم direct اس پہ پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے تو اس طرح میرے پاس جتنے بھی mcqs ہیں وہ میں نے اسی طرح سرچ کیے ہیں آپ بھی یہاں سے سرچ کر کے لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس سامنے ہے اس میں homomorphism ہے یہ بھی یہاں سے آپ code word لے لیں آپ صرف یہ لکھ لیں be defined by be defined by آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا بھی ڈی فائنڈ یہ دیکھیں یہ وہ آ گیا ہمارے پاس be defined by تو یہ دو قسم کے ہیں ایک ابھی ہمارے پاس یہ والا آ گیا تو اس طرح آپ اپنے جو کوئیز کو ہے فول مارکس لے سکتے ہیں نیکسٹ یہ بھی ہمارے پاس اسی طرح ہے اس میں جو code word ہے وہ آپ یہ quotient group rf factor یہ سرچ کر لیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی اس میں آپ homomorphism off a group سرچ کر لیں تو پھر بھی آ جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی نیکسٹ یہ وہی ہے اس میں آپ kernel کونل آف ایچ جو ہے یہ سرچ کر لیں تو آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ موجود ہے اس میں آپ identities جو ہے یہ لگا لیں تو پھر بھی آ جائے گا ٹھیک ہے سیم آگے چلتے جائیں یہ میرے پاس تین جو ہیں یہ میں نے ques کی یہ ہیں تو اس میں جو code word ہے وہ کیا سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی next mcq جو ہے two والا اس میں آپ جسٹ کیا کریں جی آپ لکھیں جی k e r دے کر equal ڈالیں تو یہ آپ کے پاس injective آ جائے گا ٹھیک ہے سیم last پہ ہمارے پاس یہ پہلے بھی ہمارا ہو گیا ہے اس کا آپ نے is again لگانا ہے یا again لگا لیں پھر بھی ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس جی ہمارے پاس آئے گا جی four اس میں آپ جو code word ہوگا وہ یہ ہوگا کہ hbr sub group of بس آپ نے یہ لکھنا ہے hbr sub group تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ already جو ہے یہ ہم نے کیا ہوگیا ہے یہ غلطی سے false لگ گیا یہ true تھا یہ ہم نے کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ quiz تھا i hope کہ آپ کو اس سے جو ہے وہ بہت سی help ہوگی انشاءاللہ next video میں حاضر ہوں کے